تو بھائی لوگوں کو ریڈمی نوڈ سیبن پرو کی جو چوتھی سیل آنے والی ہے وہ آئے کہ یہاں پر تین اپریل کو دوپیر بارہ بیسے تو یہ سب ہی تو آپ کے پاس انفرمیشن ہوگی لیکن یہ والی سیل میں آپ کو کس پرکار سے ریڈمی نوڈ سیبن پرو بھائی کرنا ہے اور کیا ٹرک کا استعمال کرنا ہے کیا جو تین اپریل کو سیل آنے والی ہے کیا وہ بھی یہاں پر تین بار آئے گی جیسے کہ ستائیس مارچ کو آئی تھی دوپیر بارہ بجے چار بجے اور رات کو آٹھ بجے تو یہ بھی بتانے والوں ساتھ ہی میں آپ کو وہ ٹرک بتاؤں گا کہ اگر آپ کا جو پیمٹ کرتے ٹائم سٹوک آؤٹ آف سٹوک ہویا تھا ہے تو بھی آپ کس پرکار سے بائی کر سکتے ہیں تو یہ بھی ٹرک بتانے والوں میں آپ کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہاں پر سیوڈی بغیرہ کے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں اور یہاں پر ای 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 اور دوسری انفرمیشن ہے وہ سب ہی لینا چاہتے ہیں تو میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو جو اس کا لنک ہے اوپر آئی بٹن مل جائے گا تو آپ آئی بٹن میں چیک کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو فرسٹ ویڈیو ملے گی وہ وہی ویڈیو ملنے والی ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں یہاں پر کیبل میں ٹرک بتانے والا ہوں کہ وہ ٹرک جس کی ساہتہ سے آپ یہاں پر ریڈمی نوڈ سیون پرو بائی کر لیں گے اور یہ ٹرک بلکل نیو ہے یہاں پر کوئی بھی ایکٹینشن وغیرہ کے بارے میں نہیں بتانے والا ہوں تو دوستو پورے انفرمیشن کے لیے آپ نے آج کی ہماری ویڈیو شور سے لے کے ان تک جور دیکھنی ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے گا اور جب پاس والی نوٹیوین بیل کا آئیکن آئے گا تو آپ نے اس پر بھی کلک کر دینا ہے تاکہ جب بھی ہم نیکی ویڈیو پلوڈ کریں سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں ساتھی اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ریڈوین نوڈ سیمن پرو کے بارے میں دوستو ریڈوین نوڈ سیمن پرو کی جو نیکٹ سیل آ جائے گی وہ آئے گی یہاں پر تین اپریل کو لیکن یہاں پر تین اپریل کے بارے میں کنفیشن یہ ہے کیا اس دن بھی آپ کو تین الگ الگ سیل دیکھنے کا ملے گی جیسے کہ یہاں پر ستائیس مارچ کو آئی سی تین سیل دوستو یہ تو اب بھی تیک کنفرم نہیں ہے لیکن اگر تین اپریل کو تین بار سیل آئی اور آ بھی سکتی ہے کیونکہ یہاں پر اب ریل می 3 پرو لونچ ہونے والا تو شومی والے اپنا ایک سٹوک جلدی یلدی بیشن چاہتے ہیں تاکہ جار جارے ان کے موائل بھیگ جائیں اور انہیں کمپٹیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر دوستو تین اپریل کو سیل آئی تین بار تو سمجھ لیجئے آپ کا ڈیوائس پکا ہو گیا ہے تو آپ بائی کریں گے وہ ٹرک میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے کس پرکار سے بائی کرنا ہے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر سکس دی بی ریم بالے کی دوستو سکس دی بی ریم بالے کا ابھی تک کوئی آتا پتا نہیں ہے نہ ہی کوئی بھی بتا رہا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں یہاں پر کہ وہ ٹرک کون سے استعمال کرنی ہے اب چاہے آپ کے پاس لیپ ٹوپ ہو چاہے موائل ہوں لیکن میں آپ کو ٹرک بتانے والا اپنے موائل سے کہ آپ نے موائل کے ساتھ سے کس پرکار سے بائی کرنی ہے لیکن اگر لیپ ٹوپ کرتے ہیں تو میں آپ کو وہی ویڈیو سجیسٹ کروں گا جو پہلے والی وہ آپ دیکھیں کہ اوپر آپ کو فرسٹ مل جائے گا آئی ویٹن میں تو اس میں میں نے تین تین الگ الگ ایک بتائی ہے لیکن یہ والی ویڈیو بھی آپ کے کام آ جائے گی تو دوستو آپ آ چکے ہیں میرے موائل میں سب سے پہلے ہے کیا کرنا ہے آپ نے جو اپنی فلپ کارٹ کی ایپ ہے وہ اسٹرول کر لینا ہے اور یہاں بس سائن لوگن کر لینا ہے سب سے پہلے ہی اور اگر آپ ہو سکے تو اپنا جو ایٹی ایم کارٹ کی انفرمیشن ہے وہ پہلے ہی فلک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو باد ہے پرولم نہ پڑے آپ بات کرتے ہیں کہ مان لیجئے آپ کا جو ڈبائس ہے دوپیر کو بارہ بجے آپ کی کارٹ میں آ گیا لیکن پیمنٹ کرتے ٹائم وہ ہو گیا آؤٹ آف اسٹرول تو دوستو آپ چنتہ مت کیجئے ایک تو میں آپ کو بچا دوں جو سیل دوپیر کو آتی ہے بارہ بجے وہ چلتی ہے بارہ بجے کے چالیس منٹ تک کیونکہ یہاں پر کچھ order cancel ہو جاتے ہیں بک کرنے کے بعد میں تو وہ والے جو order cancel ہوتے ہیں وہ آپ کو سیکنڈ میلتے ہیں اور سیکنڈ سیل آتی ہے بارہ بجے کے پچیس منٹ تک جانے تو سیل آئے گی وہ بارہ بجے کے دس منٹ سے بہت سے آئے گی لیکن بارہ بجے پچیس منٹ سیکنڈ سیل کا اس کے بعد میں آئے گی تیسری سیل تو یہاں پر جو آپ کو تیسری سیل دیکھنے ملے گی وہ ساڑھے بارہ بجے کے بعد میں دیکھنے ملتی ہے تو اس میں بھی آپ بائی کر سکتے ہیں اب مان لیجئے آپ کا جو بارہ بجے بل سیل ہے اس میں آپ کا ڈیوائس نے آپ کی کارٹ میں آ گیا لیکن جب آپ پیمنٹ کر رہے تھے وہ ہو گیا آؤٹ آف سٹوک تو آپ اسے ریمو مت کیجئے اپنی کارٹ سے کیونکہ جب دوارہ سٹوک میں آ جائے گا تو پھر تو بس آپ کو یہاں پر پیمنٹ ہی ڈالنی ہوگی اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں مان لیجئے میں یہاں پر کوئی موائے لے لیتا ہوں اسے میں اپنی کارٹ میں ایڈ کھا لیتا ہوں مان لیجئے ہو گیا یہاں پر ہونر کا سیون ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گے یہ ڈیوائس لے لیا مان لیجئے آپ یہی ریڈ می نوٹ سیبن پروہ فیل آز دو اب سیل آئی سیل میں آپ نے کیا کر دیا ایڈ ٹو کارٹ کر لیا اور آپ کی ایڈ ٹو کارٹ ہو گیا لیکن جب آپ چلے گئے پیمنٹ کرنے تو پیمنٹ کرتے ٹائم ہو گیا آپ کا ڈیوائس آؤٹ آف سٹوک تو اب کیا ہوگا اب آپ نے اسے یہاں پر پڑے رہنے دینا ہے یہاں سے آپ نے ریموو نحی کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جہاں پر جب سیل آ جائے گی نا اگلی بار جہاں پر جو سیکنڈ سیل آ آتی ہے بیچ میں ہی ہاں پر جو فرٹ سیل ہوتی ہے وہ دو تین بار آتی ہے اس کے بعد میں اگر مان لیجئے وہاں پر سیل نہیں بھی آئی دوپیر کو بارہ بجے تو شام کو اگر چار بجے سیل آئی تو آپ نے کیبال چار بجے یہاں پر پیمنٹ ہی کرنا یہاں پر آپ کو دوبارہ اپنا ڈیوائس اپنی کارٹ میں لے کر آنے کے جوڑ تو نہیں پڑے گی تو اس سے کیا ہوگا آپ کا ٹائم بچ جائے گا جیتنی لوگ باقی کے جو لوگ ہوں گے وہ تو اپنی کارٹ میں لے کر آ رہے ہوں گے ڈیوائس کو لیکن آپ نے کیا کرنا آپ کا تو ڈیوائس پہلے کارٹ میں آ چکا ہے تو آپ نے تو کیبال پیمنٹ کرنا جب تک لوگ یہاں پر اپنا جو ڈیوائس ہے وہ کارٹ میں لے کر آئیں گے تب تک آپ پیمنٹ سکسکر کر دیں گے اور آپ کا پیمنٹ ہوتا ہے تو مل دیجئے آپ کا ڈیوائس پکتا ہو گیا تو میں آپ کو یہ شراط دوں گا کہ آپ نے جو پہلی سیل میں ٹرائی کرنا ہے کہ دوپیر کو آپ کا جو ڈیوائس ہے وہ آپ کی کیبال کارٹ میں آ جائے اگر اس ٹائم بائی ہو جائے تھیک ہے نہیں تو آپ کو شام کے سیکنڈ سیل ملے گی چار بجے اگر آتی ہے تو تو اس میں آپ یہاں پر اپنا پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے دوپیر کی بارہ بجے والی سیل ہے تو اس میں آپ نے اپنے ایٹ ٹو کارٹ کرنے کی پوری کوشی کرنا اگر آپ نے ڈیوائس ایٹ ٹو کارٹ ہو جاتا ہے نا اور یہاں پر آؤٹ اپنے بارہ بجے کے چالیس منٹ تک کیونکہ بارہ بجے کے چالیس منٹ تک دو سیل اور آئیں گی اس میں ہی جو فرٹ سیل کے بچہ ہوئے پروڈکٹ رہتے ہیں بچہ ہوئے دوست میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں جو لارڈ سیل ہوئی تے نا تو اس میں میرے فرینڈ نے ایک جو ڈیوائس تھا وہ بارہ بجے کے پچیس منٹ پر بک کیا تھا اور ایک میرے سبسکرائب ہے انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی ہم نے جو ستائیس تاری کی سیل تھی نا اس میں بارہ بجے کے اکٹس منٹ پر بک کیا جانے کی جو سٹوک کینسل ہوئے آتا ہے نا پہلے جو بک کیا تھا وہ کینسل ہوگا ایک ہی سیل کے اندر اندر میں تو آپ کو یہ سلا دوں گا کہ آپ نے پہلی سیل میں اپنے ڈیوائس کو یہاں پر ایٹو کارڈ میں کر لینا ہے اور بعد میں لگے جانا ٹرائی کرنا ہے جیسے کارڈ میں آ جائے گا اور دوبارہ سٹوک میں آیا تو بس آپ پیمیٹ کیجئے اور آپ کے سمجھ دیجئے ڈیوائس پکا ہو جائے گا تو یہ ہی تھی وہ ٹرک جس کی ساہتہ سے آپ یہاں پر ریڈمی نوڈ سیمن پرو بائی کر سکتی یہ سب سے کارڈ ٹک رہنے والی ہے اور یہ ورکنگ بھی ہے ٹھیک ہے ان میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کیوں ورکنگ ہے اب دوستو نیکٹ سیل آنے والی ہے تین اپریل کو لیکن اس کے بعد میں جو سیل اغیرہ آئیں گی تو اس کی ویڈیو میں میں لے کر آجوں گا بعد میں دوستو فیلال تو آج کی ویڈیو میں یہ تھی پوری کی پوری انفرمیشن اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو چلقی ہو اس ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور دوستو ایسے انفرمیشن کے لیے آپ نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو نمشکار دوستو آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو ساتھ میں تب تک آپ کے دن شب رہے دوستو ریڈ بھی نوڈ سیون پرو کی تیسری سیل جو آئی تھی یہاں پر اٹھائیس مارچ کو تو وہاں پر بہت ساری پرشانت دینے ملتی اور جو سیل آئی تھی نا وہ بھی تین بار آئی سیل سیل فائم پر لیکن وہاں پر بھی میں نے جو ریڈ بین نوڈ سیون پرو جو بگ کر لیا تھا اور کس پرکار سے بک کر لیا سو کیا ٹریک کرتی تھی اس میں بتا دوں میں یہاں پہ جو ریڈ بین نوڈ سیون پرو ہے جو دوپیر بارہ بجرے اپنے کارٹ میں لے لیتا لیکن جو میں نے پیمٹ کیا چار بجے کیا تو میں نے ایسے کیسے کیا تو میں نے کونسی ٹریک یہاں پر استعمال کی تو ان سب سے بارے میں آپ کو آج کس ویڈیو بتانے والا ہوں ساتھ ہی یہاں پر بتاؤں گا کہ نیکٹ سیل کب ہے اور جو باقی کے آپ کو انفرمیشن بغیرہ ہے جیسے اوڈر کینسل ہو گیا ریفنڈ ہو گیا اور سیوڈی ہو گیا اور چھے جی بھی اور ایک سوٹھائیس جی والا ویڈٹ ہو گیا تو ان سب بھی کے بارے میں آپ کو آج کس ویڈیو پوری کنفرم انفرمیشن مل جائے گی ساتھ ہی آپ کو یہاں پر میں انفرمیشن دوں گا کہ آپ نے کس پرکار سے اگر آپ کے پاس لیپٹو پہ تو آپ یوش کر سکتے ہیں ایکٹینشن میں آپ کو الگ الگ تین ایکٹینشن بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو میں یہ تینوں ہی میں نے خود چیک کی ہے تین الگ الگ سیل میں جانے کی یہاں پر میں پوری طرح سے کنفرم ہوں تو اس کے بعد میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اس ایکٹینشن کے بارے میں ساتھ ہی ہاں پر اگر آپ کا سموائل ہے تو کس پرکار سے بک کر سکتے ہیں اس لئے دوستو آپ نے پوری انفرمیشن کے لیے آج کی یہ ہماری ویڈیو شور سے لے کے ان تک جھوڑ دیکھنی ہے لیکن دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے گا اور جو پاس والی نوٹ میں بیل کا آئیکن آئے گا تو آپ نے اس پر بھی کلک کر دینا ہے تاکہ جب بھی ہم نیکی ویڈیو پلڈ کریں سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں اور ساتھ ہی دوستو آپ نے اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک اور شیئر بھی کر دینا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں یہاں پر ریڈمی نوٹ سیون پرو کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ریڈمی نوٹ سیون پرو کی جو تین سیل نکل چکی ہے پہلے ہی اور تین سیل کی جگہ ہاں پر پانچ سیل ہو چکی ہے کیونکہ یہ تھرڈ سیل آئی تھی نا وہاں پر آپ کو تین بار سیل دیکھنا ملی تھی یہاں نہیں ہے چھوٹ بھائے چار وجہ اور آدمی آج سہ 3 ہو نوڈ سیون پرو ہو ٹھیک ہے آپ اس کے بعد یہ بات کرتا ہے یہاں پر ایک سو اٹھایس جیو والے ویڈنڈ کی دوستو ایک سو اٹھایس جیو والا جو ویڈنڈ ہے نا وہ ابھی تک بھی کنفرم نہیں ہوا کہ جو تین اپریل کی سیل آنے والی ہے اس میں آپ کو دیکھنے کا ملے گا نہیں ملے گا لیکن اس کے لیے نا میں آپ کو ایک دن پہلے ویڈیو منا دوں گا تو اسے میں کنفرم بتا دوں گا کہ یہ جو آنے والا جو نہیں آنے والا تو اب بھی تک تو یہاں پر کوئی بھی اس کے نیوز نہیں نکل کر